بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سولوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضراء دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حسوسی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے لگی ہوں یہ جمعہ کے دن کا عمل ہے اور آپ ایسا کریں کہ اس جمعہ کے دن کے عمل کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں جمعہ کے دن جو دو کام ہیں وہ اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا وہ دو کام کیا ہیں نمبر ایک تو یہ کہ سورہ کحف جمعہ والے دن ضرور پڑھیں کیونکہ سورہ کحف ایک ایسی صورت ہے جس کے بارے میں ہمیں بہت ساری آحادیث بھی ملتی ہیں حضرت برابی نازیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ اسید بن حضیر نے اپنے گھر میں سورہ کحف کی تلاوت کی ان کے گھر میں ایک گھوڑا بندہ ہوا تھا وہ تلاوت سن کر ہشی سے اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا اور ایک بادل اس گھر پر آ کر سایہ فگن ہو گیا انہوں نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت اقدس میں کیا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کحف پڑھا کرو کیونکہ یہ سکینہ ہے یعنی اس سے سکون ملتا ہے اور یہ بذریہ وہی قرآن میں نازل ہوئی ہے بخاری شریف میں اس روایت کا حوالہ موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کحف پڑھی قیامت کے دن اس کے سر سے پاؤں تک اور زمین سے آسمان تک اس کے لئے نور ہی نور ہوگا اور دونوں جمعہ کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کحف کی تلاوت کرے گا اس کے لئے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا مشکات شریف میں اس حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ موجود ہے اس کے علاوہ بھی ایک ہمیں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتی ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفون روایت ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے روز سورہ کحف پڑھی وہ پورے ہفتہ تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا اور اگر دجال بھی نکلے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا اس کے علاوہ یہ سورت پاک جو ہے یہ خلاصی کرز کے لئے بھی بہت زیادہ مفید ہے یہ سورت ادائیگی کرز دشمن کی زبان بندی رفع غربت ظالم سے نجات حفاظت حمل کے لئے بہت مؤثر ہے ایک بزرگ کا کول ہے کہ خلاصی کرز کے لئے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورت کو ایک مرتبہ خلوصے دل سے پڑھا جائیں اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور خلاصی کرز کے لئے دعا کی جائے انشاءاللہ قبول ہوگی جب تک کرز اترنے کی کوئی سورت نہ بنے اس وقت تک ہر جمعہ پڑھتا رہے جمعہ رات کو مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک وقت ہوتا ہے سورہ کہنف پڑھنے کا اس دوران آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے فوائد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس کے اثرات آپ اپنی زندگی میں خود محسوس کریں گے اور دوسرا عمل جو ہے وہ ہے اثر کے بعد اسی مرتبہ درود پاک پڑھنے کا اور وہ درود پاک ہے اس درود پاک کو اگر آپ اثر کی نماز کے بعد اسی مرتبہ یعنی ایٹی ٹائمز پڑھیں گے تو آپ کے اسی سال کے گناہ اللہ پاک موف فرما دیں گے آپ اگر یہ دونوں عمال جو میں نے بتائے ہیں سورہ کہف پڑھنے کا اور اثر کی نماز کے بعد اسی بار یہ مخصوص دروشریف پڑھنے کا انشاءاللہ پورا ہفتہ آپ کا بہترین گزرے گا پورے سکوم سے گزرے گا آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی اور اتنی پر سکوم ہو جائے گی کہ آپ کبھی بھی یہ عمل چھوڑنے کو آپ کا دل نہیں کرے گا اور انشاءاللہ آپ ضرور معمول میں اس عمل کو کریں گے اب انشاءاللہ دعا ہوگی میری خواہش ہے میری التجاہ ہے کہ چالیس لوگ اس دعا میں ضرور شریک ہو جائیں تاکہ جو آمین لکھیں آپ کومنٹس میں چالیس لوگ مجھے آمین لکھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فرمان کے مطابق اگر چالیس لوگ آمین کہیں تو اس میں ایک اللہ پاک کا ولی ضرور ہوتا ہے جس کی آمین پر اللہ پاک سب کی آمین قبول فرما لیتے ہیں اور سب کے معاملات اور مسائل حل ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہ محمد جا راہم المساکین یا ارحم الراحمین یا اجود الاجبادین یا اکرم الاکرامین یا زلجلالی والاکرام یا زلجلالی والاکرام یا زلجلالی والاکرام یا اللہ پاک تم میرے اور ہم سب کے گناہ معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے یا اللہ پاک ہم پہ اپنے رحم و کرم کی بارش برسا دے یا اللہ پاک ہماری پریشانیاں ختم فرما دے ہمارے تمام مسائل حل فرما دے یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے عطا فرما دے جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما دے یا اللہ پاک جن والدین کے بچے جوان ہو گئے ہیں بچیاں جوان ہو گئی ہیں اور وہ ان کے رشتوں کی فکر میں ہیں یا اللہ پاک ان کے یہ فکر اور پریشانی ختم فرما دے اور سب کے نیک اسباب بنا دے اور شادیوں کے بعد بھی سب کو پرسکون زندگی عطا فرمانا یا اللہ پاک ہماری جو مائے بہنی بیٹیاں اپنے سسرال میں گھروں میں پریشان ہیں یا اللہ پاک تو ان کی ہر پریشانی ختم فرما دے اور ان کو سسرال میں سکون اتا فرما دے یا اللہ پاک جو کرزدار ہیں ان کا کرز اتارنے میں ان کی گیبی مدد فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ قرائیوں کے گھروں سے پریشان ہیں اور یا اللہ پاک معاشی طور پر تنگ دستی کا شکار ہیں یا اللہ پاک سب کو اپنا ذاتی گھر اتا فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ ذاتی سواری چاہتے ہیں ان کو اپنی ذاتی سواری اتا فرما دے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو مکمل طور پر شفاہ کاملہ اتا فرما دے یا اللہ پاک جو اس وقت زندگی اور موت کی کشم کشمے ہیں ان کو صحت مندی والی زندگی اتا فرما دے یا اللہ پاک جو معذور ہیں ان کے جسموں میں جان ڈال دے یا اللہ پاک ان کو ایسی عدویات مہیا فرما دے کچھ ایسی غیب سے مدد فرما دے کہ یا اللہ پاک وہ بھی چلیں پھریں بھاکیں دوڑیں یا اللہ پاک جو لوگ مقدمات میں نجائز مقدمات میں جیلوں میں فسے ہوئے ہیں یا بورڈرز پر فسے ہوئے ہیں یا اللہ پاک تو ان کی رہائی میں ان کی مدد فرما دے ان کو بائیستہ طور پر رہائی دلا دے ان کو بری فرما دے یا اللہ پاک ہماری تمام پریشانیاں حتم فرما دے یا اللہ پاک ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا دے یا اللہ پاک ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ پاک ہم سب کی اولادوں کو فرما بردار نیک اور سولے بنا دے یا اللہ پاک ان سب کو اپنی نگاہوں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے یا اللہ پاک جن کے بھائی بیٹیاں بہنیں ہاوند یا اللہ پاک باپ شوہر اپنے راہ راست سے بھٹک گئے ہیں راہ راست سے ہٹ گئے ہیں یا اللہ پاک تو ان کو راہ راست پہ لیا یا اللہ پاک سب کی مشکلات آسان فرما دے سب کے مسائل حل فرما دے ہم سب کی زندگیوں میں آفیت کا نظام چلا دے یا اللہ پاک جو بے در ہیں ان کو در عطا فرما دے جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما دے یا اللہ پاک جو بے آسرا ہیں ان کو آسرا عطا فرما دے یا اللہ پاک سب کی عزت و عبرو کی حفاظت فرمانا یا اللہ پاک ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمانا ہمارے ملک کو ترقی و حشالی کی رہ پر گامزن فرما دے یا اللہ پاک جس کی جو بھی پریشانی ہے وہ ختم فرما دے جس کی جو بھی جائز حاجت ہے وہ پوری فرما دے یا اللہ پاک جس کی جو بھی دلی تمنا ہے وہ پوری فرما دے یا اللہ پاک ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے یا اللہ پاک جنہوں نے دعائوں کے لئے نام دیئے ہیں اور جنہوں نے نہیں بھی دیئے یا اللہ پاک تو سب کی پریشانیاں ختم فرما دے سب کی مشکلات آسان فرما دے اور یا اللہ پاک سب کی بیماریاں جڑ سے ختم فرما دے یا اللہ پاک جس کی جو بھی جائز حاجت ہے وہ پوری فرما دے یا اللہ پاک ہمیں پریشانیوں سے بچانا ہمیں آزمائشوں سے بچانا ہم پہ اپنی رحمت کا سایہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رکھنا یا اللہ پاک ہم سب کی اولاد کو فرما بردار بنا دے انہیں نیک بنا دے یا اللہ پاک جو بھٹک گئے ہیں ان کو راہ راست پہ لیا یا اللہ پاک جو ماں باپ بھی اپنے اولاد کے لئے کسی بھی پریشانی کسی بھی وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں چاہے وہ صحت ہے چاہے وہ ان کی بری عدات ہیں یا اللہ پاک ان کو ان پریشانیوں سے نکال دے یا اللہ پاک جن کی اولاد نشا کرتی ہے ان کی یہ بری عادت چھوڑا دے اور یا اللہ پاک انہیں پاک صاف زندگی عطا فرما دے یا اللہ پاک ہم سب کے گناہ معاف فرما دے ہم پہ رحم فرما دے ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے اللہم صلی اللہ محمد کماتو حب و ترزالہو آمین سم آمین برحمتی کا یار حمر راہیمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ